موسیقی ایسی طرح نکل گیا جی نکل گیا جانور وہ جانور کے پاس روک جائے گا اس کو تب سے بغائیں کبراک کے حب دران جانور بغا گیا جی جی وہ جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے جیسا کہ شو کے سلسلے میں منیاں گھومتے ہی رہے ہیں ابھی ساتھ ساتھ فارم بغیرہ کا وزید رہا ہے اور آج ماشاءاللہ سے ہم آئے ہیں اشیانہ کیٹل فارم پر جہاں پر جوانا قربانی کے خوبصورت جانور آپ کے انتظار میں ہیں اور فارم کے انر کا کہنا ہے جانور اگر پہلے سے کوئی پرچیز کرنا چاہے تب بھی وہ ایڈ تک سنبھال کے دے سکتے ہیں اور نمبر سب سے بڑی بات ہے ابھی سے اگر پرچیز کریں ان کے پاس سنبھالنے کے لیے چھوڑ کے جائیں تب بھی ٹنشن نہیں ہے سنبھال کے بھی دیں گے نمبر سکرین پر ہوگا کوئی بھی معلومات لے نہیں ہو فارم کی لوکیشن وغیرہ میں ان سے پوچھ لوں گا اور رابطہ کر کے آپ آ سکتے ہیں عام کے انر ہمارے ساتھ آگئے ہیں جی اسلام علیکم کیا حال چالے بھائی سب سے پہلے نام اپنا بتا دیں عبید کریشی میرا نام عبید کریشی نام ہے آپ کا لوکیشن بتا دے فرسٹ افال لوکیشن ہے جی مائے ڈے رہے گی چکری روڈ پر آئیں ہاں جی تو رنیال سٹاپ کا بورڈ آتا ہے اچھا مصروڑ روڈ پر آگے کسی سے بھی پوچھنے اشیانہ کیٹل فارم کا اشیانہ کیٹل فارم ماشاء اللہ سے نام بھی بڑا پیارا رکھا ہوئے اشیانہ کیٹل فارم اور اس وقت اپنے پاس کتنے جانور کھڑے ہیں اپنے پاس بارہ بارہ جانور کھڑے ہیں کتنا ٹائم ہو گیا شوک کرتے ہوئے شوک تو جی بچپن سے ہی ہے لیکن پہلا سال ہے ڈیرے کا اچھا ڈیرے کا پہلا سال ہے مطلب صرف قربانی کے لیے اپنے ذاتی شوک کے لیے تھے ابھی آپ نے ساتھ فارم بھی سٹارٹ کر دی تو یہ آپ کو شوک لگا کہاں سے ہے باز جی لاتے تھے بچپن میں اچھا تو دیکھتے تھے پھر بڑے بھائیوں وہ بولتا تھا اچھا چھوٹا تھا سٹڈی کرتا تھا پھل جی اس کے بعد شوک چڑھتا گیا چڑھتا گیا تو شوک شوک میں آپ نے فارم جو ہے نہ بنا لیا ہے ماشاءاللہ سے یہ آپ کا جو فرسٹ ایکسپیرینس ہے کیسا جا رہا ہے ماشاءاللہ بھی تک تو بہت دیکھا رہا ہے اللہ علیہ وسلم تقریباً اپنے پاس ساری فتح جنگی کلیکشن ہے ساری فتح جنگی اور اورگینک فیڈ پہ ہیں انشاءاللہ آپ ہمارے جانوروں کی مستی دیکھیں گے بلکل جو دیسی خوراک پہ پلے ہوتے ہیں وہ جانور اپنا آپ دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو جانور دکھائیں گے جانور اپنا آپ بتا دیں گے مو سے بولنے کی بات نہیں ہے تو سٹارٹ کریں بھی اور نمبر بھی آپ شیئر کر دیں اپنا 0315 0420 163 سکرین پہ بھی چل رہا ہوگا دوستو 0315 0420 103 یہی واتس اپ نمبر ہے اور یہی کال ہے ابید بھائی ماشاءاللہ سے پہلا جانور آپ کا نظر آ رہا ہے ذرا اس کی ڈیٹیل بتائیے گا اس کا کچھ نام وغیرہ رکھا ہے جی اس کا نام ہے کینگ کینگ ماشاءاللہ یہ آپ کے فارم کا کینگ ہے جی تو ابھی کیا ڈیٹیل ہے دانتوں سے کتنا ہے یہ دانتوں سے دو دانت ہے دو دانت ابھی فریش دانت ہے دو دانت ہوئے دوستو شوک کروا دیں اس جانور کا آپ کو ماشاءاللہ سے کالی آنکھیں کالے کان جو کہ فریش جنگی کی سپیشل بیوٹی ہوتی ہے کوان وغیرہ دیکھ لیں اس کی اور بیک بھی دیکھ لیں اس کی کافی خوبصورے جانور ہے تو بیت بھائی ویسے کہ ایک جانور کا ریٹ پوچھنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا ایک رینج بتا دیا آپ کے پاس کتنی رینج ہے جی رینج ہمارے پاس تین خیرے بچے بھی کھڑے ہوں ہیں دو دار تئیس کے لیے اچھا تو باقی دس ہیں دو لاکھ سے لے کے چھے لاکھ مذہب نارمل جو آپ کی رینج ہے بلکل دوستو انشاءاللہ آپ ایک دفعہ لے کر جائیں گے جانور تو یاد کریں گے تو دو لاکھ سے لے کر چھے لاکھ کے بیچ وہ دا ست پندرہ لاکھ والی گیم نہیں ہے ٹھیک ہے تو جانور آپ کے انتظار میں آئیں اپنی مرضی کا جانور پر پسند کریں اور لے جائیں تو یہ تھا ان کا فارم کا کنگ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا پراپر طریقے سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو دکھا دوں آر طرف سے باقی موقع پر آئیں گے تو تب ہی مزہ آئے گا اصل شوق کا تو کھلے میں شوق کریں ابھی اس کا ماشاءاللہ سے کیا بات ہے چلے یہ دیکھو یہ نشانی ہے دو اٹھانا یہ مستی ماشاءاللہ سے مستی دیکھیں دم اٹھاتا دیکھیں کیا بات ہے زبردست جس کو لے جائیں ماشاءاللہ سے نام بتا رہے ہیں اس کا جلا اور کہتے ہیں بندوں کو بھی جلا کر دیتا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ سے چستیاں دیکھیں جانور کی کیونکہ فتح جنگی کی سپیشل چیز ہے برائی کے ساتھ ماشاءاللہ سے اتنے ویڑ کے ساتھ اور چستیاں دیکھیں یہ پنک نوز میں آ رہا ہے دوستو بلیک آئیز کالے کان اور نام بتا رہے ہیں اس کا جلا اور دانتوں سے دو دانت دو دانت بلکل کچھا یہ دیکھ لیا ابھی دوندہ ہوا ہے بچہ دوندہ ہوا ہے اے جلے آہا آہا آئے آئے نکل گیا نکل گیا جانور نکل گیا جانور چھوٹیں نمت بہت دکھائی ہے عمت بڑی گیا ہے لگن رکھت نہیں ہے وہ RAM کے پاس جاں گا رکھ جائے گا اس کو اتنا بھگایا کبرج کے دوران ہی جانور بھاگ گیا ابھی چھوڑ دیں جدہ جانور کھڑے جانور کے پاس خود ہی جا کر رک جائے گا ابھی دیکھتے ہیں کرتا کیا ہے رومان رک جائے ہمیں دیکھیں مزید بھاگے گا ادھر سے ہی نظر آ رہا ہے چلا نام جیسے بتایا ہے کام بھی وہ ہی گار گیا چلا گیا ہے چلا باغل ہو کے باغ گیا ہے اللہ کرے گابو آ جائے کام فٹ کیا تھا عبداللہ نے آت پکا رکھا تھا کام تو پکاو سپیٹیں دیکھ وہ گیا آئے گا جاتا گئی نہیں ہے بونڈری پھری ہوئی ہے بونڈری وال لگی ہو جائے جین کا پتہ بھی کوئی نہیں ہے جین کی آگے کچھ نہیں ہے بونڈری وال وغیرہ بچ یہاں نکل گیا بیڑا کبرج کے دوران کیا جلال صاحب ٹھولیں اس کا نام رکھا ہے گرد пыт باتھانوا دیکھیں چاہی تجھے میں نے کیا گیا تھا وہ دلے میں بڑھا چلا نہیں میں نے بولا کیا تھا phrان لگی تھی یہ شایرяти ایک رومان کھلے میدان ہیں گھوڑے کے آئے تو سینی ہو گیا جی ویڈیو میں بیڈا گم ہو گیا ہے لہر کرے بیڈا بھی لے کے آ رہے ہیں بھائی ایک جانور میرے خیال سے باہر کھڑا کرو اس کو دیکھے آ جائے گا آجو 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 ایک جانور کو باہر کھڑا کر دو آجو 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 وہ آ رہا تھا ہم نے وہ مارنے لگیا اس کو وہ مارنے لگیا وہ دیکھو ناس کہ جاؤ جی پہنچو 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 انیدر لگیا ہے ایک بڑے آجو ہوتے ہیں یہاں آج آجاہے گا اس کو دیکھے یہ بڑا مشکل کام ہے جس بندے کا کام ہے وہ ہی سمجھتا ہے جا کسی سپیڈ سے ہے گولی یا بڑا نہیں ابھی ان کو گرانٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس اور گینک فیڈ ہی ہے پہلکول اورگینک فیڈ اس نے بتائی ہے یہ فیڈ پہ بھاتاش تے بھاگتا ہے بھائی نہیں وہ پھر گیا آئے گا اسی سائیڈ پر آئے گا ایک جانور کے لیے آ سکتا ہے اگر وہ چھوڑیں اس کو تھوڑی دیر تو یہ جانور کو دیکھے آ جائے گا ہاں وہ جانور کے پاس جا رہا ہے وہ سامنے پہنچ گیا جانور کے پاس ہی نہیں اس کے پاس بھی نہیں رکھا وہ اپنے جانور تلاش کر رہا ہے میکن کے پاس تھا ادھر بھائی جانور رہا تھا کوئی اس کو دیکھ کے آ جانا تھا اس نے یہاں کدر سے مشکل ہے یہ ایسا جانور نہیں ہے واپس آتا جی نہیں ابھی ابھی پتہ ہے تھنڈا ہو گیا ہے اس کو آگے سے جا کے اس سائیڈ پر بھگائیں نا سیدھا فارم پی آ جائے گا آج آج آئے گا وہ تھکا ہوا ہے وہ دیکھ کیسے روکے ہے رکھا ہے لیکن اس کو یہ اکل نہیں ہے کہ واپس آؤ پکڑا نہیں ہے وہ سامنے کھڑا ہے اس سائیڈ پہ گھمائیں نا اندر آ جائے گا فارم والی سائیڈ پہ وہ سامنے کھڑا ہے وہ کسی کی گائے بھائی کھڑی اس کے پاس کھڑا ہو گیا ہے رسی سے پھر بیڑا پکڑا جائے گا نہیں اتنی دیر میں نکل جائے گا یہ دونوں ایک سائیڈ سے آئے گا آج تو جی بھی سین ہو گیا جی پکڑ لیا ہے میرے خواہ سے رسی پہ آتھ رکھ لیں سامنے کھڑے جانور کو دیکھے شاید یہ سائیڈ پہ موڑے بائی ادھر کھڑا کر دے اس کو نہیں بھکڑا گیا یہ بیٹھا ہے یہ نہ اس کے چکر میں یہ بھی پیچھے پر دوڑے لگا دے جانور لے کے جا رہے ہیں اس کو اور اس کو ساتھ لے کے جانا ہے اس کو لے کے جا رہے دیکھیں کیا جو نا کامیابی اصل ہوگی کہ نہیں جانور پہنچ گیا اس کے پاس دیکھتے ہیں ابھی کیا سین بنتا ہے یہ بلکل اس کے پاس جانور پہنچ گیا ہے اور میرے خواہ سے ابھی پکڑا جائے گا اگر دوسرا جانور بھی نہ مچھر گیا تو جانور کے ساتھ جانور پہنچ گیا ابھی آ جائے گا میری خیال سے یہ جانور جو لے کے گئے تھوڑا شریف تھا پکڑے ہیں پکڑے ہیں پکڑے ہیں تقریبا یہ لیں پکڑ لیا ہے پکڑ لیا ہے پکڑ لیا ہے یہ جو کیا ہے ادھر سے بیڑا لے گئے اس ہی نے پکڑا ہے وہ دوسرے ادھر کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے وہ آگے جاتے دمار رہے ہیں رسنیاں اٹھا لیا ہے ابھی آرام سے دم دلاسے سے لے گئے آئیں تو پھر بات ہے یہ جوڑا بنا لیں دونوں کو ایک ہتھا باندھیں ساتھ پیچھے بلا لیتے ہیں آجی شہزاد کو پیچھے بٹھا گئے چکا لگائے گا سیدھی جوڑی اندر آ جائے گی وہ جو ویڑوں کے شکین ہیں وہ جانتے ہیں وہ جو پیچھے بیٹھ کے بگاتا ہے کامیابی تو اصل ہوگی ہے ویڑا پکڑ لیا ہے لے گے آ رہے ہیں یہ دیکھ لیں دوسرا اگر ویڑا نہ لے گے جاتے تو اس ویڑے نہ آنے بھی نہیں تھا میرے خیال سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کوئی بندہ آیا ہے کوریج کے لیے یہ بھا گیا تھا آج ہم آئے ہیں تو ہمیں بھی دیکھ کے بھا گیا دیکھ لیں میں زوم کیا تھا یہ بھا گیا تھا یہ بھا گیا تھا اس نے بھا گیا چلا شکر ہے جی کامیابی اصل ہوگئی ہے تو لے کے آگئے ہیں مستی ابھی کیا کروانی ہے مستی اس نے ساری دکھا دیا ہے ہمارا کیا ہو اس نے مباشر کا یہ یہ مہارا綑 باندہ آیا نہ وہ مہارا کیا آئے ہیں مہارا کیا خود ایک تو آگیا بڑی بات ہے ابھی یہ مائر بندہ آیا جی پورا سال سمبھالے وہ سمجھتا ہے آیا ہے تو بیڑا بھی آگیا واپس تھرڈ بیڑا آگیا انہی کا جانور شوٹر نام ہے اس کا دانتوں سے دوندہ کچھا دوندہ یہ رہا انہی کا شوٹر پہلے جو چلا تھا وہ تو چلوں کی طرح باگ ہے اسے بھی شوٹر کی طرح جا رہا ہے یہ نا ہے اس کو لے آئیں واپس لے آئیں پہلے در کھڑا کریں اس کو ایک مرتبہ دکھا دیں پھر اندر لے جائیں دان دکھا دیں اس کے ابھی نکل رہے ہیں داند پورے بھی نہیں ہوئے ہیں بلکل فریش رک جائے کالی آنکھیں کالی آنکھیں کالی بوتھی لے جائیں اس کو لے جائیں کالی آنکھیں کالی آنکھیں چلیں لے جائیں کیا رہا ہے ان کے فارم کا سب سے بڑا جانور کالیا آکھا آلا ماشاءاللہ سے یہ چیک کریں جی کیا بات ہے کالی آنکھیں بہت خوبصورت جانور ہے بہت خوبصورت جانور یہ روگ لیں اس کو روگ لیں یہ بھی دونے ہیں اہم ٹکتے نہیں ہیں یہ ایک جگہ پہ ہاں میں آگے جا رہا ہوں تو زمین پر پاؤں نہیں لگا رہا ہے یہ تو آت نہیں لگانے دے رہے اس کے ساتھ تو ہم نے تصویریں بھی بنا لیا ہے روکیں ایک جگہ پر دکھانے دے تو تب دیکھ لیں جانور چاروں سائیڈوں سے بلکل گول مٹول جانور ہے اور یہ بھی دوندہ ہی ہے چیک کرواتا ہے تو ٹھیک ہے بلکل جی دوندہ جانور ہے چیک ہے لے جی اس کو بھی دیکھئے گا یہ نا نکل جائے پہلے بڑا ٹائم ویسٹ کی ہے دوسرے نے کالیاں کھالا یہ تھا یہ جو سپیٹے لگی ہے جی نہیں پتہ جو پیچھے باگ دے رہے ہیں بچارہ ہارمالہ ہو گئی تبا مرشد آگئے ہیں جی لیں مرشد صاحب آگئے ہیں اللہ ہے اللہ ہے سلپ کر گیا ہے مطلب فاس جانور ہے آپ کے دیرے کا دیرے کی بنیاد اسی پہ ہوئی تھی جانور پہ مرشد بیک دیکھ لیں جانور کی یہ سائیڈ پاؤز دیکھ لیں اس میں الکیل کے بلیک تھے مارے ہیں سکا ٹائپ فریش دوندہ یہ بھی یہ بھی دوندہ یہ پورا دوندہ پکا دوندہ بلکل بھی پکا دوندہ یہ چلیں لے جائیں اس کو مرشد کو بھی لے جائیں ابھی دوستو اندھیرہ پڑ رہا ہے ٹھیک ہے جلدی جلدی میں جانور دکھائیں گے تو پھر بھی میں کوشش کروں گا پراپر طریقے سے آپ کا نظر آ جائیں یہ ان کے دیرے کا فاس جانور تھا جو غاز ہوا تو لے گیا یہ تھے یہ ان کے فارم کا چھٹا جانور آنے رہ گیا ہے بلکل یہ بلکل یہ بلکل ہے آنکھیں مجھے دور سے نظر آ گئی ہیں پنک نوز میں آ رہا ہے کالے کانوں میں اندھیرہ پڑ رہا ہے اس کے لیے ماز رہا تھا لگل پھر بھی کوشش کروں گا ادھر چھوٹے فتح جنگی کا سٹائل دیکھیں وہ ادھر اپنی چوستیاں دکھا رہا ہے بلکل آ گیا جی کوان بھی پیاری ہے پیارا جانور ہے ماشاءاللہ سے روک لیں ماشاءاللہ سے گلابی آدھی اس کی گلابی میں آ رہی ہے آدھی بلیک میں دیکھ لیں اوپر والے دان دکھا رہے دان دھولا بلکل کچھا یہ بھی ابھی دان نکال رہا ہے گرا آگے تو چلائیں یہ آگے اس کو اچھا آگے اسے ویڈیو دو منٹ دو منٹ دو منٹ دو منٹ لے جائیں آگے چاندنا تراؤں لے جائیں لے جائیں لے جائیں سیدھا فام پہ لے جائیں نکھرے رومان کیا کر رہے جانور یہ کہتا ہے میں اڑا ہوں ان کے پاس نہیں آنا یہ تھا ان کے فام کا بلہ جانور آگے جی ڈبا ملنگ آشانہ کیٹل فام کا یہ چھٹا ہے ساتھا جانور نا یہ ساتھا جانور آٹھا ساتھا جانور لے آئیں لے آئیں لے آئیں لے آئیں ہمارے لئے یہ باہر آ رہا ہے ان کا ڈبا ملنگ اوہ 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 یہاں پہ آگے سلپ مارتا ہے جانور ڈبا ملنگ آگیا جی اوہ 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 روگ نہیں ہی در ادھا روگ ملنگ جانور دکھا دیں پھر بگاگ لے جانا ہے اندر یہ نے خود ان کی مسکرین چینر ڈالی ہوئی ہیں اس کو چینر ڈالی ہوئی ہے فارس ٹائم یہ باہر آیا ہے صرف شوٹنگ کے لیے ماشاءاللہ سے بہت خوبصوری جانور ہے ڈبے کلر میں کیا بات ہے دان دکھا دیں پہلے اس کے بھی کچھا دیں ابھی دون دکھا دی ہے اس نے کوان دیکھنے اس کی اور آج نکلے ہماری ویڈیو کے واسطے آج نکلے ہماری ویڈیو کے واسطے ادھر آکھ لیں جانور کا نام کیا ہے دبا ملنگ یہ تھا ان کا دبا ملنگ لے جائیں اندر لے جائیں اس کو تو ابھی اندرہ پاڑ چکا ہے جی مغرب کا ٹائم ہو گیا دو جانور ان کے دون دے رائے گیا تین کھیرے بھی ہیں ٹھیک ہے یہ دون دے دکھاتے ہیں اس کے بعد کھیرے بھی دکھائیں گے ان کے پاس کالموہ آگیا ہے وہ دکھاتے ہیں اوریو جس طرح کا پرینٹ ہے اس کا جو نام مرضی دے دیں پانڈا جی اور اوریو اور کالموہ ایسے تو عام کالموہ کہتے ہیں یہ ہمارے لوکل جو ہے نا پاری شپاری یہ در باہر نہ لے جائیں اندر ہی اندر ہی گھمائیں اس کو ابھی باہر جو ہے نا اتنا وہ جانور صحیح سے نظر نہیں آئے گا اندرہ پاڑ رہا ہے دوندہ ہے یہ بھی یہ کھیرہ ہے جی ماشیل اس میں سمجھ رہا تھا دوندہ ہے امید ہے دوندہ ہونے گی امید ہے چلیں کیوں کہ ویڑ ڈالی اس نے کوئی دیکھ لے داند اس کے بلکل ابھی داند نکالے شکالے کوئی نہیں یہ نہ گرائے ہیں اور یہ والا دوندہ ہے یہ دوندہ ہے اس کا نام کوئی رکھا ہے کوئی نہیں کوئی نور کے داند دکھا دیں پینک نوز میں یہ پینک بلیک میں کچھا دوندہ بھی داند نکل رہے ہیں ہوا نہیں ہے شکل تھو پینک نوز میں ختم کی ہی دانی پھونٹ ہے اچھا کدھر لگی ہے بھائی اتنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے دوار کے ساتھ ابھی میرا فیوریٹ جانور آنے لگا ہے ابھی تک میں نے فام میں جب سے انٹری ہوئی ہے کھیرا جانور ان کے پاس دوزہ تیس کے لیے کھڑا ہے بہت پیارے پرینٹ میں یہ کیا کہا رہا ہے مندوسر بھائی یہ ابھی اس کو مستی آگے نا باہر آیا نا خوش ہو رہا ہے پنک نوز میں پانڈا می فیوریٹ یہ بیوٹی بس اس کو روگ جانور نے ادھر آگے آگے خوبصورتی دیکھیں میرا فیوریٹ جانور ہے جی بھرہا ہوا ہے چھوٹا ہے گول مٹول ہے ضروری نہیں ہے کہ جانور بہت ہیوی ہو لیکن جانور میں خوبصورتی ہونی چاہیے اور خوبصورتی اس میں ہے بلکل ابھی نیلائے دولائیں گے تو بلکل جو انا لاش ہو جائیں گے لے جائیں اس کو بھی رمان بھائی فیوریٹ میرا آپ کو فیوریٹ ہے لیکن مطرح نکلے ہیں سب کے میرے خود نکلے ہوئے ہیں پہلے جب سے بھاگا ہے اس کے بعد سے میرے نکلے ہوئے ہیں تو یہ ایک اور آگیا جی خیرہ وچھا ماشاءاللہ سے پھل چٹا وچھا ہے کالے کان کالی آنکھیں اور نوز اس کی آئی ہے پینک بلیک مکس چھوٹا شوٹر بچ ہوئے یہ ریسر بیوٹی ہے یہ ریسر ہے یہ یہ کہتے ہیں ریسر ہے جی اگر ریس کے لیے کسی انتیار کرنا ہوتا ہے یہ وچھا آذر ہے کچھا کیرہ کچھا کیرہ یہ تھے آشیانہ کیٹل فارم کے جانور امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے اسی طرح ہم مزید شوک کروائیں گے تو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ شوک آپ کر سکیں ہمارے ساتھ ایک دوندہ جانور ان کا رہا ہے کہ تھا ماشرلہ سے پینک نوز میں کالی آنکھیں کالے کان اس کا کوئی نام شام رکھے اس کا نام کوئی بھی نہیں ہے میں نام بے نام دوندہ یہ آج آپ اس کا نام رکھو چلو اس کا نام میں رکھوں کبوتر نام کبوتر نام کبوتر کیا رہا ہے وایڈ ہے بالکل چلے جی کبوتر رکھ لیں کبوتر کا بھی شوق کر لیں ابھی بے کھڑے کھڑے پھر لگل ابھی دان نکل رہے ہیں وہ دیکھیں ذرا ذرا سے پینک نوز کالی آنکھیں کالے کان اور آئیڈ ویر آپ کے سامنے ہیں دو دانت ہے فلاش میں آنگار دیتا ہوں تاں کے جانب کی سمجھ اس آئیڈ بھی لے جائیں یہ چیز ہے لے جائیں اس کو یہ تھا ان کے فارم کا لاسٹ جانور اور امید ہے یہ سارے آپ کو پسند آئی ہوں گے عباد کریشی بھائی جانب سے آپ کو جوانل یہ دعوت ہے آئیں جانور سلیٹ کریں پسند کریں خرید کے اگر چھوڑنا چاہیں تو ان کے پاس چھوڑ کے بھی جا سکتے ہیں نئی ویڈیو میں ملاقات کریں گے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ